نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زی بزنس آپ کے ساتھ میں ہوں انویہ دیش کے دو راجوں کے کسانوں کے لئے اچھی خبر اتر پردیش کے یوگی یادیتنات سرکار نے اپنی پہلی کیابنٹ بیٹھک میں کسانوں کو ایک بڑی سوق آتی یوگی سرکار نے کسانوں کے ایک لاکھ تک کے کرز مافی کا اعلان کر دیا ہے اس کے لئے اتر پردیش سرکار قریب 36 ہزار کروڑ روپے خرچ کرے گی اور اس وقت کی بڑی خبر ہے یہ یوپی کیابنٹ کی پہلی بیٹھک میں ہی کرز مافی پر فیصلہ یہاں پر ہو گیا ہے کسانوں کے ایک لاکھ روپے تک کے کرز مافی کا فیصلہ ہوا اتر پردیش کی یوگی سرکار نے وعدے کے مطابق یہاں کسانوں کی کرز مافی کا بڑا فیصلہ لیا ہے اور کیابنٹ نے راجہ کے کسانوں کا ایک لاکھ روپے تک کا کرز ماف کرنے کا فیصلہ کیا اور یوپی سرکار پر 36 ہزار کروڑ یوپی سرکار اس مافی پر خرچ کرے گی اس فیصلے سے قریب قریب دو کروڑ پندرہ لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوگا ویدان سبا چناؤں میں بی جے پی نے کسانوں کی کرز مافی کا وعدہ کیا تھا اور پی ایم موڈی نے چناؤ پرچار کے دوران کہا تھا کہ راج کیابنٹ کی پہلی بیٹھک میں ہی چھوٹے اور سیمانت کسانوں کے کرز مافی کا فیصلہ ہوگا کسانوں کی کرز مافی کے ساتھ ہی کیابنٹ میں اور بھی کئی مہتپون فیصلے یہاں پر لیے گئے تو یوگی آدھتے ناتھ سرکار کی پہلی کیابنٹ بیٹھک اور اس پہلی ہی کیابنٹ بیٹھک میں انہوں نے یہاں کسانوں کے حد کو دیکھتے ہوئے یہاں ان کے فائدے کو دیکھتے ہوئے ایک لاکھ روپے تک کے کرز مافی کی بات یہاں پر کہی ہے تو چلیے اب یہ دیکھئے کہ یوپی کے کسانوں کو بڑی راہت جو ہے وہ یہاں پر کیسے مل رہی ہے تو ایک لاکھ روپے تک کا کرز جو ہے وہ یہاں پر یوگی آدھتے ناتھ سرکار نے ماف کر دیا ہے ساتھی ساتھ کرز مافی کے لیے یہاں آپ کو بتا دیں کہ سرکار کو چھتیس ہزار کروڑ روپے خرچ کرنے ہوں گے آج پہلی کیابنٹ بیٹھک تھی اور لگاتار یہ بات کہی جا رہی تھی یہاں پر اپنے بھاشوں میں پی ایم موڈی نے پرچار کے دوران کہا تھا کہ ہم پہلی بیٹھک میں کسانوں کے کرز مافی کی بات کو سامنے لائیں گے اور وہی ہوا بھی قریب قریب دو کروڑ پندرہ لاکھ کسانوں کو اس سے فائدہ ہوگا ایک کروڑ نبی لاکھ چھوٹے کسان ہیں جن کو یہاں پر فائدہ ہوگا اور باقی کے جو کسان ہیں وہ میڈیم انٹرپرائز والے یہاں پر کسان ہیں چھوٹے کسان ایک کروڑ نبی لاکھ ہیں کل قریب قریب دو کروڑ پندرہ لاکھ کسان جو ہے انہیں یہاں پر فائدہ ہوگا تیس ہزار سیمانت کسان ہیں یعنی کی میڈیم لیول کے کسان ہیں اور پہ تیس لاکھ کسانوں کے پاس کسان کریڈٹ کارڈ یہاں پر ہے اور کرز مافی کرنا بی جی پی کا ایک بڑا چنابی مددہ تھا اور اب جب وہ اترپردیش میں بی جی پی کی سرکار آ گئی ہے تو پہلی کیابنٹ کی بیٹک میں یوگی آدتینات مکہ منتری اترپردیش کے جنہوں نے یہ فیصلہ یہاں پر لے لیا ہے تو کسانوں کے لیے راہت کی خبر ہے یہاں اترپردیش میں قریب قریب یہاں پر دو کروڑ پندرہ لاکھ کسانوں کے لیے راہت کی بات ہے یہاں اور اب ایک لاکھ تک کے کرز مافی کا جو وعدہ سرکار نے یہاں پر پہلے کیا تھا اب اسے یہاں پر اس کرز مافی پر فیصلہ یہاں پر لے لیا ہے میرے صحیح ہو کہ مرتنجے جہاں زیادہ اپڈیٹ کے لیے رو گئے مرتنجے بہت اچھی خبر ہے یہاں پر اس گریب کسان کے لیے جس نے ایک لاکھ روپے تک کا کرز لیا تھا سرکار سے اب اسے یہاں پر راہت ملے گی ایسے میں کب سے یہ لاغو ہو جائے گا یعنی کیا یہ مانا جائے کہ کل سے ہی یہ پورا کا پورا پروسس جو ہے مافی کا وہ شروع ہو جائے گا دیکھیں بلکل ایک بڑا قدم ہے بڑا اعلان ہے یو پی سرکار کا کسانوں کو لے کر کے اور اس سے قریب قریب دو کروڑ پندرہ لاکھ جو کسان ہیں یو پی کے ان کو فائدہ ہونے کی شمابنہ یہاں پر جتائی جا رہی ہے جہاں تک پروسس کی بات ہے تو کیوینٹ کا فیصلہ ہے اب اس کو ایمپلیمنٹ ہونے میں بڑا وقت لگے گا لیکن جو کہا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک لاکھ روپے تک کا کرد جن کسانوں کے اوپر ہے اس کو ماپ کیا جائے گا اور اس پر کہیں نہ کہیں سرکار کے اوپر چھتیس ہزار کروڑ کا بوجھ آئے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ ہم نے تمام بڑے ایکسپرٹ سے بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تاتکالی سمادھان تو کسانوں کے لیے ہو سکتا ہے تاتکالی رہت تو کسانوں کو مل سکتی ہے لیکن جو ایک بڑا جو پرابلم ہے یوپی میں اگری کلچر کو لے کر کہ وہ یہ ہے کہ جو پروکرمنٹ سسٹم ہے جو سرکاری خرید کی ویبستہ ہے راج میں وہ ابھی بھی کافی خراب ہے اور پچھلی سرکاروں کے سمیہ میں اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا گیا تھا اور یہی بجاہ ہے کہ اتر پردیش جو کی دیش کا سب سے بڑا گہوں کا اتپادک راج ہے قریب تین کروڑ ٹن گہوں یوپی میں پیدا ہوا ہے دوہزار سولہ سترہ میں جبکہ سرکاری خرید صرف آٹھ لاکھ ٹن کی ہے تو ایک بڑا گیپ ہے پروکرمنٹ میں اور پروڈکشن میں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھی تمام بڑے اگری کلچر ایکسپرٹ یہ مانتے ہیں کہ اتر پردیش میں اگری کلچر گروت کی کافی زیادہ سمباب نہ آئے ہیں اگر نئی سرکار اس کو ٹھیک سے یہاں پر ایمپلیمنٹ کر پاتی ہے اگری کلچر کے اوپر فوکس بڑھا پاتی ہے پروکرمنٹ ایک بڑا چیلنجنگ فیکٹر ہے اگر اس کو درست کر پاتی ہے تو اتر پردیش میں اگری کلچر کو لے کر ایک ریولیشن ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی بیہار جو کی مانا جاتا ہے کہ اگری کلچر کے حالات وہاں پر بھی بہتر نہیں ہے اتر پردیش کی اگری کلچر جی ڈی پی بیہار سے بھی کم ہے تو نشی طور پر کھیتی کے معاملے میں اگری کلچر کیا جانا باقی ہے اور اس کی شروعات میں تو انجا یہاں پر چیف منسٹر نے کر بھی دیئے بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام اپ ڈیٹ کے لئے